تو آج میں حریص آپ کوشش کرو کہ آج ان چیزوں کی سمری دے دو جو آپ نے چالیس منٹ کی محنت کی ہے آپ نے چالیس منٹ کی محنت کی ہے اس کی سمری کے ساتھ پھر آپ آگے لے کے چلو سمری ہم شوڑنٹ ٹیک بہو دن 5-10 منٹس just wrap it up اور پھر practically اور پھر ایک بات یاد رکھو جو concept 40 منٹس کی ویڈیو میں explain کیے گا میں بیٹھوں گی ہمیں کہیں جہاں نہیں رہا 40 منٹس کی ویڈیو میں جو concept explain کیے گئے ہیں جب وہ practically آپ کرنے لگو تو ساتھ میں ایک explainer دیتے جائے گا isn't it a good approach تھوڑا سا وہ ہو جائے گا اور آپ حوصلہ رکھئے گا اگر آپ کو کوئی term سمجھ میں نہ آئے ارفان صاحب اور ارفان ملک صاحب اللہ بلیس یو thank you very much keep praying keep praying keep praying this is all we need and when you are praying i request you all جب آپ کے دل سے دعا نکلے تو ڈاک صاحب اور ارفان ملک کے لیے نہیں پوری ٹیم کے لیے زیون کے لیے زیون ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں میں کل بھی کہا تھا اگر ہمیں بھی تین وقت کی روٹی کی لالے پڑے ہوئے ہوتے تو ہم بیٹھے یہاں پہ کسی کلائنٹ کی سن رہے ہوتے یا اس کو سنا رہے ہوتے یہاں تو نہ کھڑے ہوتے نا تو ایسے کمپنی اور کمپنی کے بیچے پوری ٹیم ہوتی ہے کوئی انڈیویجوال جو ہے وہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا i can say that کیونکہ یہاں کھڑے ہونے کے لیے اس وقت جو گیجٹس ہی لکھی ہوئی ہیں ساری you know it takes some effort and some money اور یہ ان سب کی جاپ بھی نہیں ہے یہ ایکسٹر ٹائم ہے یہ سب کا ایکسٹر ٹائم ہے یہ سب کا ایکسٹر ٹائم ہے and they were kind enough to support us یہ سارے بیٹھے ہیں لٹکے رہیں گے session ختم ہوگا پھر یہ سارا wrap up ہوگا پھر ہمارا editor یہ سارا collect کرے گا وہ سوہ بچارہ بیٹھ کے محنت کر رہا ہوگا social media team کے اپنی محنت کر رہے گا ہمیں اگر ہم lecture کو نو بجے بند کر رہے ہیں تو بارہ بجتے ہیں let's start sir it's 700 people will build up ہاں ہم آپ کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کرتے ہیں the one and only Mr. Haris محمد Haris مزاق کر رہے ہیں مزاق کر سیادہ ہو گیا تھوڑا سا محمد Haris محمد Haris ہم نے آج python کی ایک ویڈیو اپلوڈ youtube پہ کی تھی تاکہ آج کا جو lecture ہم لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا pace up کرسکیں اور جو ہماری next goals ہیں ان کو ہم timely achieve کرسکیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایسی audience جو ہے وہ connected ہے جن کی جو basics ہیں ہم نے ان کو بھی cover کرنا ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے تو جن لوگوں نے تو وہ ویڈیو دیکھ لی ہے well and good اور جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لیے اب ہم ایک اس کا ان کو preview دیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ quick preview ہو لیکن اس میں آپ کو جتنی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ understand کر جائیں اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسی یہ جو topic ہم سمجھا رہے ہیں اسی basis پہ آج کا quiz آئے گا اور قویز وہ تھوڑا سا آج کا تھوڑا سا technical ہوگا کیوں اب ہمارا کام بھی technical چال رہا ہے تو ساتھ جو ہے وہ آپ کا آپ کی جو attention ہے وہ اگر رہے گی تو آپ کو کہا کوشش بھی اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کی جو understanding وہ بھی اچھی develop ہوگی welcome sir haris haris bhai teach like you haris bhai میرے طرح بڑھاتے ہیں mashallah haris i am jealous now so start کر دیتے ہیں کل کے lecture میں جو ہم نے بات start کی تھی python کے اندر ویریابل سے تو ویریابل کے اندر ہم نے آپ کو ایک data type پڑھائی تھی string کی تو string کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ آج مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے string کے اوپر extra سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے آگے بڑا important tool chat gpt use کروانا ہے ٹھیک ہے اور جب chat gpt ہم use کریں گے تو اس کے اندر basically آپ لوگوں نے strings کے ساتھ deal کرنا ہے اور جب آپ لوگ strings کو manipulate کرنا ان کو modify کرنا ان کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے understand کرنا سیکھ جائیں گے پہلے سے تو آپ کو بعد میں بہت زیادہ آسانی ہوگی so basic ایک آپ کو میں نے last time بتایا تھا last lecture میں کہ print function ہمارے پاس python ہمیں دیتی ہے جس کے اوپر ہم کوئی بھی message اپنا display کروا سکتے ہیں سو میں نے ایک string دی print function کے اندر اور یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ ایک string دیتے ہیں تو آپ نے اس کو double quotes میں یا single quote میں لازمی دینا ہے otherwise وہ string consider نہیں ہوگی وہ اس کو ایک variable کے طور پر consider کر رہا ہوگا اور وہ آپ کو error generate کر دے گا کہ یہ تو variable آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے اس کی اندر کوئی value ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ ایک example ہے جس میں میں نے اپر والی لائن کے اندر first line کے اندر double quotes یوز کی ہیں second والی لائن میں میں نے single quotes یوز کی ہیں اور اس کو اگر میں execute کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس جو message display ہوگا وہ same message display ہوگا تو اب آپ کی چائز آپ double quote یوز کریں single quote یوز کریں but use لازمی کرنا otherwise error آ جائے گا اور یہ بالکل last lecture والی بات ہے کہ آپ اسی string کو اور وہ variable آپ آگے print function کو pass کر دیں تو بھی آپ کا کام اسی طریقے سے چلے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ message display ہوگیا اب message آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تو تھا string آپ کا single line لیکن لیکن جی پی ٹی اور اور باقی جو آپ آپ کام کریں گے تو وہ آپ کو paragraphs کے paragraphs generate کر کے دے گا آپ نے اس کو handle کرنا ہوں گا اس کو کہتے ہیں multi line string تو شروع کر دیا سو یہ چیز آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے اس کو دیکھنا ہے اس کو میں ایکسیکیوٹ کر دیتا ہوں اور میں نے سیم پوری ملٹی لائن سرنگ کو اسی طریقے سے ویریبل میں پاس کیا ہے اور وہ ویریبل میں نے پرنٹ فنکشن کو دے دیا اور وہ ہمیں پوری سرنگ ہماری جیسے تھی ویسے کی ویسے ہمیں ڈسپلی کروا رہا ہے اس کے بعد اب پائٹن ہمیں کچھ بلٹ ان فنکشنز دیتا ہے اب وہ بچے جو بلٹ ان فنکشن کے نام سے کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں فنکشن ایک ایسی چیز جو کہ ہمارا ایک کام ہمیں کر کے دیتی ہم اس کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں اور ہمیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن پر فارم کر کے ہمیں دے دیتی ہے جیسے ایک جوسر مشین ہے جوسر مشین کا کیا کام ہے آپ کو جوس نکال کے دینا آپ نے اس میں اپنی پسند کا پھڑ ڈالنا ہے اور پٹن پریس کر دینا ایٹ ڈی اینڈ آپ کو ریزرٹ میں کیا مل جائے گا ایک جوس جو جو فروٹ آپ نے اس میں ڈالا اسی طرح سے پائیتھن ہمیں بلٹ ان بنے بنائے فنکشنز دے رہی ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے اپنے یوز کیس کے حساب سے اپنے اپنا جو مسئلہ ہے آپ کا جس کو آپ سالف کرنے وہ والا فنکشن لیں گا اس کو اس کے اوپر اپلائے کر لیں چیک ہے اب پہلا فنکشن ہے آپ کے پاس اپر کیس کا اپر کیس کیا ہے آپ کو پاس جو الفابیٹس لکھیں اللہ ہے آپ کے پاس جو شہرنل لکھی آپ کے پاس مسئلہ یہاں آپ نے سارہ سارٹیک سارج کیساری سٹرنگ کو کرنا ن Reviewtaa رہے ہیں تو آپر میں تنیوٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے ایک سٹرنگ لی اس کو ایک ویریابل کو اسائن کیا اب آپ نے کیا کیا کہ میں نے ویریابل اے میں سٹرنگ رکھی ہے اس ویریابل اے پر اپر فنکشن اپلائے کرو تو ڈاٹ اپر اے ڈاٹ اپر کے اے ویریابل کے اوپر اپر فنکشن اپلائے کر دو اتنی تو بات ٹھیک ہے اب آگے میں نے اس کو پرنٹ کے اندر رکھ دیا کیوں جو اس کی آؤٹپٹ ہے وہ بھی مجھے ڈسپلی کروا دو اسی با اس کو ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو اب میرے پاس جو انپوٹ سٹرنگ تھی وہ ساری کیپٹلائز نہیں تھی بڑ جو آؤٹپٹ میرے پاس آ رہی ہے وہ ساری کیپٹل لیٹرز میں ہے اپر کیس میں ہے اسی طریقے سے اس کا ریورس کیس ہے لور کیس کے لیے تو اب آپ کے پاس اگر کوئی سٹرنگ ہے آپ نے اس کو لور میں کنورٹ کروایا ہے جس ویریابل میں لکھا اس کو آپ نے پاس کروایا ہے وہ ویریابل نیم ڈاٹ لور اور وہ آپ کا اس کو آپ نے پرنٹ فنکشن میں پاس کر دینا ہے اور اس کا ریزرٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے جیسی آپ سیل ایکزیکیوٹ کریں گے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اب آپ کے اگلا فنکشن ہے وائٹ سپیسز کا وائٹ سپیسز کیا ہے بسیکلی کہ آپ کے پاس سٹرنگ آ رہی ہوگی سٹرنگ باز وکار جو ہے وہ بڑی میسی قسم کی ہوتی ہے اس میں وائٹ سپیسز ہوتی ہیں وائٹ سپیسز بسیکلی یہ آپ کو ہیل کب کرے گا انورٹڈ کوٹسز سے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ سپیس آگئی اور مطلب کہ ہیلو سے پہلے بھی سپیس ہے ہیلو کے بعد بھی سپیس ہے یہاں پہ میں نے کیا گا اب جب میں اس کے لئے جنہوں نے فنکشن دیا وائٹ سٹرنگا اس کو جب میں اپلائے کروں گا تو وہ اپلائے کرنے کے بعد جو مجھے آؤٹ پوٹ ملے گی وہ کیا ملے گی کہ وہ جو سپیسز ہیں جو ایکشرا سپیسز ہیں ٹھیک ہے وہ ریموو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے نا وہ آپ کو شو تو ہوگی بات وہ آپ کو کنفیوز کرے گی بہت سے یوزرز کو کہ یہ تو وہی سٹرنگ میرے پاس نیچے آ رہی ہے ان کی آسانی کے لئے میں نے ساتھ کومنٹ میں منچن کیا ہے کہ اس کی جو ایکچول آؤٹ پوٹ ہے وہ ویڈاوٹ سپیسز ہے انورٹڈ کوٹس کے ساتھ یہ یہاں پہ میں نے جو کومنٹس ہیں اس میں منچن کیا آگے آجے تھے ریپلے سٹرنگ بعض اوقات آپ کی سٹرنگ کے اندر کچھ ریپیٹیٹیو ورڈز ہوتے ہیں جو آپ جن کی جگہ آپ کو کوئی اور ورڈ چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی چیز ریپلےس کرانی ہے کہ مجھے ایچ کی جگہ تی دے دو یا مجھے جتنے کومہ سے ہیں ان کی جگہ مجھے سلیش دے دو کشن مارکس دے دو کرایا ہے آپ نے اس کے اوپر ریپلےس کا فنکشن اپلائے کرنے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس فنکشن کی جو بریکٹس ہیں پرینٹسیز یہ جو گراؤنڈ بریکٹس لگی ہیں جن کا ہم پرینٹسیز کہتے ہیں اس کے اندر میں نے دو پیلیوز دی ہوئی ہیں دو سٹرنگز دی ہوئی ہیں لیکن ایسا پہلے اوپر کہیں پہ بھی نہیں تھا کچھ فنکشنز ایسے ہیں جن کا جو مقصد ہے وہ اس طرح کہے کہ صرف آپ نے اس فنکشن کا بٹن دبانے اس کو کال کرنا وہ خود ہی کام کر دے گا لیکن وہ فنکشن جس کے اندر آپ کو تھوڑی سی اپنی مرضی چاہیے کہ مجھے اس کی جگہ ایسے کر کے دو تو وہاں پہ آپ نے پھر وہ چیزیں بتانی بھی ہیں اس کو کیا کہ مجھے جہاں جہاں اچ ہے وہاں وہاں مجھے یہ دے دو تو ان کو کہتے ہیں فنکشن کے پیرامیٹرز ٹھیک ہے جن کو آپ بتا اگر آپ یہ پیرامیٹرز نہیں دیں گے تو آپ کو وہ ایرر دے دے گا کیوں اس کو یہ بتایا ہے کہ یوزر تمہیں بتائے گا اس کی جگہ مجھے یہ چاہیے تو اگر نہیں بتائیں گے تو ایرر آ جائے گا سو ہم نے جو سٹرنگ دی تھی اس کو ہیلو ورلڈ کی جگہ اس نے جلو ورلڈ کر دیا آگے آتا ہے سپلٹ سٹرنگ کا فنکشن سپلٹ سٹرنگ کا فنکشن بسکلی آپ کو جب آگے NLP دوین میں آپ لوگ آگے جائیں گے تو وہاں پہ جتنے موڈلز ہیں وہ ان کی ٹریننگ کے دوران جو ڈیٹا پرپیر کیا جاتا ہے اس کو بلکل اس طریقے سے سپلٹ کر کے ٹوکنز میں دیا جاتا ہے ٹوکنز آپ کو جس طرح بہلے بتایا تھے ایک سیمپل ورڈ ہوتا ہے ایک اکیلا ورڈ اس کو ٹوکن کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اب آپ نے ورڈ پوری سٹرنگ کو ٹوکنز میں کنورٹ کرنا ہے تو ان ٹوکنز میں کنورٹ کرنے کے لئے آپ کو پاس ایک فنکشن پائیتھن آگو دیتی ہے سپلٹ کا چیک ہے اس کے اندر بھی آپ نے پیرامیٹر دینا ہے بتانا ہے کس طرح کس چیز سپلٹ مطبع ان کو سپلٹ کس سے کرنا ہے میں نے یہاں پہ دیا گا کومہ جو آپ کو آؤٹپٹ ملے گی اس میں وہ کومہ سپلٹ ہو کسی طریقے سے اگر آپ کوئی اور چیز دینا چاہیں گے تو وہ اس سے ریپلیس کر دے گا اس سے سپلٹ کر دے گا جتنے فنکشن میں نے آپ کو بتائے ہیں اب آپ لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ ساری فنکشنیلٹی نہیں ہے یہ تمام فنکشنز نہیں ہے جو پائیتھن ہمیں آفر کرتی ہے یہ ہم نے جان کے کم فنکشنز ڈالے ہیں اس کی دو وجہات ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹیشن ہم نے اس ٹائم کے اندر باقی ٹاپکس کو بھی کور کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جو فنکشنز ہیں ان کو آپ نے خود جا کے انٹرنیٹ پر ایکسپلور کرنا ہے کیوں؟ اگر ہم آپ کو ایک رستہ سیدھا دھر تک پہنچا دیں گے تو نہ آپ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے نہ دائیں دیکھنا آپ لوگوں نے نہ بائیں دیکھنا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اپنے رستے کو جو ڈالیٹیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو خود آپ ایکسپلور کرتے ہوئے جائیں کہ اس کے اندر ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا جتنی پاسیبیلٹیز آپ اس کو ایکسپلور کریں اس کے ساتھ نیچے ٹاسک لیا ہے ٹاسک میں نے بلکل سیمپل رکھا ہے اپنی آڈینس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ لوگ جن کو ابھی ایشوز آ رہے ہیں جو فیس کرے ہیں جتنے فنکشنز میں نے اوپر آپ کو بتائیں ہیں تمام فنکشنز ہم نے نیچے ان کو منشن کر دیا ان کا چھوٹا چھوٹا سا آپ کو ایک ٹاسک کنا کے دے دیا وہ ایزی لی آپ اس کو بلکل کر سکتے ہیں مومنگ آن اب آپ لوگوں نے ابھی تک جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ویریبل ایک ویلیو ٹھیک ہے آپ ایک ویریبل میں سٹور کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب پوگرامنگ تو ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل قسم کی پرابلمز آ جاتی ہیں اس میں لیٹسے آپ کے پاس ایک پرابلم آتی ہے کہ آپ نے کافی زیادہ ویلیوز ایک ہی ویریبل میں سٹور کروانی ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے جو پائیتھن ہے ہمیں وہ ڈیفرنٹ سٹکچرز پروائیڈ کرتا ہے سو پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ملٹیپل ویلیوز ایک ویریبل میں سٹور کروانی اب اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے پائیتھن ہمیں ڈیفرنٹ سٹکچرز پروائیڈ کرتا ہے اب جیسے اب آپ کے سامنے سکرین پہ لکھا ہے لسٹ پائیتھن اس طرح کے اور بھی ہمیں سٹکچرز پروائیڈ کرتا ہے لسٹ ڈپل ڈکسنری سٹ اب ہر ایک کا الگ الگ use ہے الگ الگ اس کی فنکشنیلٹیز ہیں اس کو باری باری ہم ڈسکس کریں گے بٹ فرسٹ والے میں لسٹ پہ تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا باقیوں کو میں کوری کوری کر دوں گا کیونکہ ان کی مجوریٹی فنکشنیلٹیز ڈیفرنٹ ہے کہیں پہلے والے کو دھیان سے سننے باقیوں کو انشاءاللہ ایزی لی کور کر دیں گے لسٹ کیا ہے لسٹ آپ سکیر بریکٹ سے سب سے پہلے ان کی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک لسٹ کرنی ہے تو آپ نے is equal to اور امٹی سکیر بریکٹ یا ایک امٹی لسٹ بن جائے اب میں نے کہا کیا آپ کے سامنے ایک لسٹ کریئیٹ کی ہے جس کے اندر میرے پاس تین سٹرنگ لکھیں ہیں تین سٹرنگ لکھیں ہیں ایپل بنانا چیری اور ان کو کومہ سپریٹیڈ کیا جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تین دیفرنٹ انٹیٹیز ہے اگر میں ایک بھی کومہ ریموف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سائنٹکس ایرر آگے اب کیا ہوا کہ یہ تین سٹرنگ ویلیوز میں لسٹ کے اندر سٹور کر رہا ہوں یہ جہاں کے سامنے شو ہو رہی ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں آئیٹمز 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 آب چونکہ یہ سٹرنگ والی ہیں تو آپ ان کو کہیں گے لسٹ آف سٹرنگز لسٹ آف سٹرنگز اگر ان کی جگہ میں اسی طریقے سے اب اس کی فنکشنیلیٹی ہے ایک پروپرٹی ہے کہ لسٹ آئیٹمز آر 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 ان کا ایک سپیسیفک آر 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 سے کیا مراد ہے یہ لسٹ آپ کے سامنے لکھئے اس میں سب سے پہلے آر ایپل آر آر بنانا آر چیری پھر ایپل پھر ایپل کی پوزیشن کیا ہے زیرو اس میں ہم نارمل ہم کیا کہتے ہیں ون سے کاؤنٹ شروع کرتے ہیں ون ٹو ٹری لیکن پرگرامنگ لینگویج کے اندر ہمارا جو انڈیکس شروع ہوتا ہے زیرو سے ایپل کی پوزیشن ہو جائے گی زیرو اس کا انڈیکس ہو جائے گا زیرو بنانا کا انڈیکس ہو جائے گا وان اب ٹو سون اس طرح سے چلے گا تو یہ ہو گئی آرڈر کی بات then ہے change آپ اس کو change کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں list create کر لی تو آپ اس کے اندر والی values کو بدل سکتے ہیں بنانا کی جگہ آپ کوئی اور چیز ایڈیٹ کر کے ڈال سکتے ہیں and allow duplicate values یہ آپ duplication پہ allow کرتی ہے جس طرح آپ کے سامنے دو دفعہ apple آرہا ہے اور دو دفعہ cherry آرہا ہے چکہ تو اس کے اندر اور میں نے اس کو print کر و گئی then آپ کے سامنے function آپ کو built and function python provide کرتی ہے اب وہ بھی لے سکتے ہیں پر instance کہ آپ کے پاس list چھوٹی ہے بعض وقت بہت بڑی list آجاتی ہے اب آپ ان کو bیٹھ کے manually count نہیں کر سکتے تو پھر آپ built function use length کا simply میں نے کیا ہے جو میری list variable میں already store تھی variable میں length function کو pass کر دیا اور print کروا دیا اور اس نے مجھے print ہونے کے بعد دے دیا جی پانچ items آپ کے پاس list میں پڑھے ہوئے ہیں اس کے بات آپ پاس list کے اندر آپ کے option ہے کہ آپ list کے اندر کون سی data type store کرو list string کروانا چاہتے ہیں integer کرانا چاہتے ہیں float کرانا چاہتے ہیں boolean کرانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے same data type ایک list میں different data types میں ایک چیز explain کرنا چاہوں گا یہاں پہ حریس آپ کو بار بار بات کر رہا ہے built in functions پائتھن کے built in function آپ کہہ رہے ہو اور یاد رکھیں کہ ہم پائتھن میں لائبریری پڑھیں گے لائبریری کو انکلوٹ کریں گے ان کے اندر بھی اور method آ جائیں گے built in function کو ایسے explain کر سکتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں ایسا بچہ ہے یا کوئی سٹوڈنٹ ہے یا کوئی ملازم ہے اور آپ نے اس کو پہلے سے سارا کو سمجھایا ہوا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ instruction دوں تو آپ نے اتنے سارے کام ایسے کر کے مجھے دے دیں تو آپ نے بس اس کو ایک instruction دینی ہوتے سارے کام کر کے لاتے تو اس کے mind میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے store کی ہوتے ہر programming language کے اندر اس طرح کے چیزیں ہوتے جو آپ کی زندگی آسان کرنے کے لیے ان programming کو بنانے والوں نے بہت سارے کام کٹھے instructions کو bundle کر کے function کے اندر آتے ہیں جب اس کو use کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری libraries پیچھے سے لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پری define functions کو call کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کچھ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو یہ function access نہیں کرے گا تو آپ اس function کو customize بھی کر لیتے ہے اس کی خاص term ہوتے جو آگے جا بتائیں گے تو یہ function ہوتے میرا خیال میں python strong ہونے کی reason یا کسی programming language کے strong ہونے کی ایک reason ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو predefined function آتے ہیں وہ ہماری زندگی کتنی آسان کرتے ہیں اور وہ کتنے زیادہ ہیں یا کتنے effective ہیں اگر ہمیں programming language میں سب کچھ خود لکھنا پڑتا ہے for example c plus پلس کے جب ہم بات کرتے تو میں mostly کام خود کرنا پڑتا تھا جیسے languages evolve ہو رہی ہیں وہ آپ کے کام کو آسان بنانے کے لئے چیزیں پہلے ہی لکھ رکھتی جارہی ہیں اور آپ ان کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کاؤنٹ ہے کاؤنٹ نے خود گیا جا کاؤنٹ لسٹ میں جا کاؤنٹ گھنے اور آپ کو کاؤنٹ لائکے دے دیا سو بیسی کلی میتھڑڈ جو ہوتے ہیں فنکشن جو ہوتے ہیں انٹرچینج بلی ورڈ یوز کر رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیٹر ڈیٹر ٹائپ ڈیسٹ میں ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کے سامن ڈیسٹ بنی لئے جس کے اندر ڈیسٹ ڈیسٹ بھی ہیں انٹیجر بھی ہیں بھولین بھی ہیں اور اس میں فلوٹ ڈال دے تو وہ اپنے ملٹیبل ویلیوز ایک ویلیوز میں سور کرانی ہے ڈبل بھی وہ کام کر کے دے دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ آرڈر ہے list بھی آرڈر تھی ٹھیک ہے list کی بھی جو پہلی ویلیو ہے اس کا index zero ہے دوسری ویلیو اس کا one ہے اس طرح سے same کیس ادھر ہے but change کہاں پہ آتا ہے کہ یہ unchangeable ہے اس کو کہتے ہیں جو programming لینگ سکتے کہ immutable ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے اور ان کا جو difference create ہوتا ہے list میں آپ square brackets use کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے round brackets جن کا ہم parenthesis کہتے ہیں آپ نے جس سے python کو identify ہوگا کہ یہ list نہیں یہ tuple ہے اس کا usage بلکل اسی طریقے سے same ہے آپ نے اس کو create کیا اس کے اندر values دینی تھی اس میں values دیں اس کو variable کو assign کیا print function کو دے دیا اور وہ آپ کے سامنے show ہو گیا ان کے بھی elements ہیں جو values آپ ہیں اور duplicate values یہ بھی آپ کو allow کرتے ہیں تو list اور جو آپ کا tuple ہے اس میں ابھی ایک major difference آرہا ہے list کے اندر آپ values کو change کر سکتے ہیں بھر tuple کے اندر آپ values کو change نہیں کر سکتے اس لئے میں اس کو آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو خود explore کریں اس major difference کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک 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 بڑا مزے کی آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں کہ for instance آپ ایک tuple بناتے ہیں لیکن آپ نے tuple بنائی یہ جہاں پہ میرا cursor جو میں highlight آپ کے سام میں ابھی جہاں پہ میں کر رہا ہوں کہ آپ نے tuple بنائی آپ نے inverted quotes میں value دی string کی یا for example یہاں integer value پہ دے دیتے اور آپ نے consider کیا کہ round bracket لگا دیئے تو یہ automatically tuple consider کر لے گا لیکن ایسا نہیں کیوں tuple آپ کو ایک string کے طور پہ لے لے گا بس آپ tuple کے اندر single element رکھنے کے لیے single element والی tuple بنانے کے لیے اس کے ساتھ ایک کومہ ضرور لگانا تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ tuple create ہوئی ہے اور اس کے اندر ابھی صرف ایک element ہے باقی elements بعد میں ہو سکتا آج ہے اس کی میں type print کرا کے چیک کہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں data type type سے مراد data type کہ کیا ہے first tuple ہے جس کے اندر ہم نے کومہ لگایا ہے but second tuple نہیں ہے وہ string ہے same case ہے جس list میں تھا ایک tuple میں same type رکھ دو different type رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں اب آگے 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 python sets کے اوپر sets کا words آپ لوگ نے سنا ہوگا کیونکہ mathematics میں بہت extensively use کیا جاتے ہیں sets آپ کے پاس کیا ہیں sets بھی آپ کی problem address کون سی والی multiple values آپ single variable کو store کر وا سکتے اور ان کی properties میں کچھ difference آجائے گا کیا set unordered unordered سے کیا مراد لگاؤں کہ set جب ہم نے بنانا ہے تو ہم نے curly brackets لگانی ہے list کے لیے square brackets تھی tuple کے لیے parentheses round brackets اور جو set ہے اس کے لیے curly brackets use اب ان کے اندر آپ نے اس ہی دیکھ سے اپنے items رکھ دی لیکن جو unordered وا آپ بتانے لگاؤں کہ first پہ لکھا اپل second پہ لکھ بنانا لیکن اور third پہ لکھ cherry لیکن میں اس کو جب execute کروں گا جتنی دفعہ use کروں گا اتنی دفعہ ان کا order بدل جائے کیوں اس نے اب ان کو کوئی position assigned نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے تو جب ان کو کوئی position assigned نہیں کی ہوئی یہ unordered ہوگئے اور جب یہ unordered ہوگئے تو automatically یہ کیا ہوگئے یہ unindexed ہوگئے ان کا کوئی index نہیں ہے کوئی position نہیں ہے اور یہ unchangeable ہے اس کو change نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کے اندر values ڈال دی ہیں لیکن ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو value بدل نہیں ہے اس کو delete کر دیں اور اس کی جگہ نہیں ہے add کر دیں تو duplication آپ کو allow نہیں کرتا اس کی example ہے بچے کہیں sir duplication تو allow نہیں کرتا لیکن آپ نے سامنے ہماری set بنایا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس apple تو دو دفعہ رہا پہلی position baby اور لیکن آپ کو جب میں execute کر دکھاؤں گا تو execution کے رحان دیکھیں کہ apple اس نے ایک دفعہ دیا مجھے کیوں same values کو same items کو وہ ایک ہی consider کرتا ہے چاہے آپ اس کو 10 دفعہ لکھ دیں لیکن جب وہ use کرے گا اس کو اپنی program میں تو وہ ایک ہی consider کرے گا کہ ایک value آئی ہے اس طرح سے آپ نے length find کر لیکن ہے آپ use کر سکتے ہیں data types والی بات جو list کے لئے اور tuple کے لئے تھی اور یہ جو اب ایک function built in میں آپ introduce کر رہا رہا ہوں type کیوں اب آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں جن کے different types ہیں تو اب آپ کو اس function کی ضرورت پڑے گی کہ میں چیز بنا رہا ہوں اس type مجھے پتا چلے تو اس type کو پتا چلانے کے لئے آپ simply python built in function type use کرنا ہے جو آپ نے list بنائی set بنائی آپ نے simple اس type function میں اس کو pass کیا print کروا دیا اب آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے ایک set چھیک moving on آگے چلتے آگے آپ کے پاس آج جاتی python dictionaries میں آپ ایک example دیتا ہوں کہ بندہ ہے ایک security guard ہے اس کے پاس 100 کمروں کی چابیاں اور وہ چابیاں دیکھنے ٹھیک ہے اب اس کے پاس دو options ہیں پہلی option تو یہ ہے کہ وہ ان چابیوں کو ہر دروازے کو جب lock کرنے جائے تو بار ہی بار یہ کہ چابی لگا کے دیکھے ہو سکتا ہے پہلی چابی لگ جائے ہو سکتا ہے سو نمبر والی چابی جا کے اس پر لگے دوسری option کیا ہے وہ ان keys کو ان چابیوں کے اوپر ایک لیبل assign کر دے کہ جیسے ہی وہ کسی روم نمبر ون پہ گیا ہے تو روم نمبر ون والی جو اس کے پر title اس کو مار کیا تھا وہ دیکھے روم نمبر ون والی کون سی ہے اس کو پکڑے تالہ کھول بھی اسی طریقے سے آپ کو Python ایک facility provide کرتا ہے کہ آپ نے value store کے رانی ہے اس کے ساتھ key attach کر دو ایک نشانی لگا دو جب بھی آپ کو وہ value چاہیے ہو آپ صرف نشانی بتاؤ وہ نام بتاؤ اور وہ python آپ چیز لائکے دے گا دیکھ 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 اس کی کچھ properties پڑھ لیتے ہیں کہ dictionaries are used to store data values multiple values آپ store پر آسکتے ہیں کس شکل میں key value میں ایک key دی جائے گی اس کے ساتھ اس کی corresponding اُس کے ساتھ attach value دی جائے جب بھی آپ key دیں گے کہ مجھے یہ والی چیز دو اس کی value جائے کی ساتھ ایک اس کی میں نے آپ کے ساتھ اگے بنائی گئی ہے دیکشنری تو اس سے پہلے دیکشنری is a collection which is ordered ہے changeable ہے اور duplications allowed نہیں کرتی اب یہاں پر تھوڑا سا نا آپ کو confusion کچھ بچوں کو ہو جائے گی کہ list میں بھی دیکھ یاد رکھنا ہے set بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو چیزیں ساری یاد ہو جائیں اور recall ہو جائیں دوسرا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ concept سمجھ میں نہیں سمجھ آپ کو چلا بتا لگ گئے ڈیوز کیا ہے نہیں سمجھ جائے تو لکھ لیں ٹپل اور اس کو اپنی نوٹ بک پہ کوئی بھی کومنٹ آگے ڈال سیشن کے باد آپ کے پاس ایک ورڈ جس کو آپ نے ریسرچ کرنا ہے یہ کہ یہ کیا ہے ڈیفرن انسٹرکٹر سے سنیں گے ہاریس نے ہم نے آپ کو یہ بتا ہے کہ آج آپ نے ٹپل پڑھ نہیں ہے پوری دنیا ایٹرنیٹ کھلا بڑا تو اپنا دماغ اس پر روک کے بیٹھے نیوٹ کیا ہوتی بیچ میں چار تیز نیوٹ آگے نکل جائیں گے وہ پھر سمجھ جائے گا پھر پورا سیکنس جنریٹ ہو جاتا ہے سکرین بلر ہو رہی ہے سکرین میرماند یو آل کہ ہی ہی آئی کالی کیمرا انسٹرل ایف گو آن چیک آر پلی لیس آن یو تیو آئی 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 کیونکہ سائنٹیکس کا تھوڑا سا آپ لوگوں نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ ڈکشنری کو بھی میں آپ کو اس کی ذرا کمپلیکس شکل ہے میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور سمجھ میں آ جائے ورنہ کچھ بچے ہمارے جو ہے ہوں کنفیوز ہو جائیں گے اور وہ ہمارا بلکل بھی فرپس نہیں ہے کہ ہم ان کو کنفیوز کریں تو اب یہ میں نے تھوڑا سا اس کو ایک لائن کے اندر لے آیا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر بھی جب میں نے ایک دکشنری کریئٹ کرنی ہے تو میں نے کرلی بریکٹ شیوز کرنی ہے یاد رہے کہ ہم سیٹس میں بھی کرلی بریکٹ شیوز کر رہے تھے لیکن ڈیفرنس کہاں سے کریئٹ ہوگا ڈیفرنس یہاں سے کریئٹ ہوگا کہ جب ہم ایک کی دیں گے تو اس کے ساتھ کالن سیپریٹڈ ایک ویلیو بھی اسائن کریں گے ٹھیک ہے تو ایک کی ویلیو پروپر the key ویلیو آپ اس میں کیسےásticoے سے سیکرٹ ہو رہے ہیں answer والان سے اور ویلیو دیدھی فورڈ میں نے موڈل لکھا اور آگے میں نے ویلیو دے دی مستانگ اور میں نے یہ لکھا میں نے آگے ویلیو دے دی 1964 سب سے پہلے تو میں نے دکشنری پرنٹ کرا لیتا ہوں کہ میری دکشنری جو بنی ہے وہ صحیح پرنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی اب سیم کونسیپ پیشے والا آ رہا ہے کہ جناب اس کی جو اندر ویلیوز ہیں ان کو دکشنری آئیٹمز کہتے ہیں اور ان کو اچھا اب آئیٹمز کو کہتے ہیں بٹ جو پہلی ویلیو ہوتی آپ کی اس کو کہتے ہیں کی دوسری ویلیو ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس سے کوئی کی دیتا ہوں کہ مجھے یہ کی کی ویلیو دے دو تو یہ دکشنری وہی جو اوپر بنائی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے پرنٹ فنکشن کے اندر کیا کہا کہ دس ڈک یہ جو دکشنری جو میں نے اوپر بنائی ہے اس کے اندر میں نے سکیئر بریکٹس میں اس کی ویلیو دی کیونکہ ویلیو میں نے سٹرنگ میں دی ہوئی تھی تو میں نے اس کی ویلیو پاس کر دی جب اس کو ایگزیگیوٹ کیا ہے نیچے آپ کو آؤٹپوٹ نظر آ رہی ہے فورڈ کی چیک ہے فورڈ کیونکہ اس کی کی کے ساتھ سے اس کی ویلیو پڑی ہوئی تھی تو آرڈر اور ان آرڈر یہ بات میں نے پہلے سمجھا دی ہے کچھ بچوں کو نہ سمجھا ہے تو وہ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں دوبارہ چینجیبل والی بات بھی سمجھا دی ہے یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ڈکسلی میں ڈوپلیکیشن ڈالاؤڈ نہیں ہے تو آپ ڈوپلیکیٹ ویلیو دے دے مطلب ڈوپلیکیٹ ویلیو کیا ڈوپلیکیٹ کی دے دے ٹھیک ہے تو کیا کرے گا ڈوپلیکیٹ کی میں نے اس میں دی تھی year کی پہلے 1964 تھا اور میں نے 2020 بھی آٹ کر دیا تو کیا ہو گیا کہ اس نے جو پچھلی ویلیو تھی اس کو اور اس کو اس کی جگہ نئی والی ویلیو ڈال دی ہے ٹیک ہے اب یہ ایک ٹیبل آپ لوگوں کو دیا ہے جس کے اندر لیس ٹپلڈ ڈکسنری اور سیٹ ان تینوں کا ڈیفرنس آپ لوگوں کو نوٹ بک کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جو آپ پریشان ہو رہے ہوں گے تھوڑا سا یہ آپ ٹیبل دیکھیں گے اور آپ کی جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک اور اگر آپ ٹیکس نہیں پڑھنا چاہ رہے بلکل بھی ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے اس میں ساری ان کی وہ چیزیں بتائیں گی ہیں آپ ان کو دیکھیں اور اپنا جو کانسیپٹ ہے اس کو ریفرش کرنے کے یہ تو تھا وہ ویڈیو والی سارے کانسیپٹس جو ہم نے آج اپلوڈ کیے تھے اب یہاں سے آگے جتنا کانسیپٹ ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم نیو ہے تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ اب اس کو آگے continue کرے اور دہان سے جو ہے وہ آپ آگے follow کریں اب اب آپ کو problem solve کر رہے ہیں اور problem solve کرتے ہوئے اب آپ کے پاس یہ situation آگے کہ آپ نے دو فیصلے لینے کہ میرے پاس اگر تو بارش ہو گئی ٹھیک ہے تو میں office نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اور اگر نہ ہوئی تو میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہی چیز آپ نے program میں ڈالنی program کو بتانا ہے جو آپ لکھ رہے ہو کہ یار اگر ایسا ہو جائے نا تو تم نے یہ کام کر دینا ہے اور اگر صحیح نہ ہوا نا تو پھر یہ کام مجھے کر کے دینا ہے اس کے لیے python ہمیں if else کی statement پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کو آپ کے سامنے لکھی بھی تو کافی ساری آ رہی ہیں ان کو میں ذرا باری باری آپ کو بتاؤں گا تو آپ ذرا آڈینس کو سمجھنا ذرا آسان ہوگا if statement کیا کرتی if statement صرف آپ کو فیصلہ کرنے میں program کے اندر فیصلہ کرنے میں help آپ کر دیتی ہے if آپ نے syntax کیا follow کرنا ہے if آگے اس کے آپ نے condition بتانی ہے جس کو آپ نے fulfill کروانا یا جس کی basis پہ آپ نے decision لینا ٹھیک ہے تو وہ آپ condition دے دیں گے condition کے بعد syntax کو follow کرتے ہوئے آپ نے ایک column ڈالنا ہے ایک column ڈالنا ہے اور column کے بعد آپ نے نیچے جو بھی اس condition سے related اس فیصلے کے بعد جو کام ہونا چاہیے وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے بتا دینا ہے کہ جناب یہ کر دو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ value assign کرانی ہے generate کرانی ہے print کرانی ہے وہ آپ کے اوپر ہے تو اس کی example میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ یہ دو variable میں نے بنائے a کے اندر value assign کی 33 b کے اندر value assign کی 200 اور میں نے کیا کہا if اگر b is greater than a اگر b کی value بڑی ہو کس سے a سے تو کیا کر دو نیچے آؤ print statement میں لکھا جی b is greater than b a سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر b a سے بڑا ہوگا تو یہ ہماری جو نیچے والی statement ہے یہ execute ہو جائے گی اور اگر یہ چھوٹا ہوگا تو execute نہیں ہوگی سو اب میں simple یہ کرتا ہوں کہ میں میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کی value a کی بدل دی اور اب چونکہ b a سے بڑا نہیں ہے تو میرا message display ہونا بند ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک statement آپ کو decision making میں help کرتی ہے اب یہ چیز آپ نے اپنے mind میں رکھنی اس کے ساتھ اب کچھ لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ غور نہ کیا کہ یہ جو print میں نے لکھا ہے یہ میں نے اب اس کے exact if کے نیچے نہیں لکھا یہ میں نے اس سے آگے لکھا ایسا میں نے کیوں کیا دیکھیں if statement کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو condition ہے اس کے بعد تم انہیں یہ کام کر کے دینا ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں تک آپ اس کو یہ بتا رہے ہوں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے اس فیصلے کی اس چیز کی وجہ سے اس condition کی وجہ سے میں نے کام کرنا ہے یہ والا لیکن language کو کیسے بتا چلے گا کہ کہاں تک آپ نے اس کو یہ بتایا کہ وہ کام کہاں تک ہے تو وہ جتنا آپ اس کو indent اس کو کہتے ہیں indentation یہ میں نے backspace کی اور یہ print ساتھ آگیا اور وہ اب اس نے اس کو underline کر دیا کہ جناب یہ اب آپ کا جو اس پیس ہے وہ غلط ہے indentation غلط ہے تو میں نے ایک tap دبائی وہ اپنی actual position پہ چلا گیا اور ٹھیک ہے تو یہ indentation وارا concept میں نے نیچے بتا دیا ہے اور اس کی example بھی آپ کے ساتھ mentioned ہے ٹھیک ہے اس کے وہ نیچے آپ کو error دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے expected and indented block کہ مجھے نیچے والا جو portion ہے وہ indent چاہیے تھا اس کو آپ نے صحیح طریقے سے align نہیں کیا اوکے اس سے اگلی چیز آتی ہے lf کی ٹھیک ہے lf کی lf کا simply مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایک statement دی ایک condition دی اس کو کہا کہ اگر تو یہ ٹھیک ہے تو یہ والا کام کر دو ٹھیک ہے but ایک اور آپ condition دینا چاہتے ہیں کہ اگر اوپر والی غلط ہو جائے تو کیا کرو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ lf دے دیتے ہیں lf میں کیا ہوگا اوپر والی condition دیکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس نے یہ جو execute کرنا تھا اس کام کو چھوڑ دیا اور lf والی condition میں آ گیا آپ اس کو check کریں ٹھیک ہے کیوں اوپر والی غلط ہو گئی تھی تو دو variable میں نے لیے دونوں کو میں نے کیا کیا کہ کہ میں نے same value assign کر دی اور میں نے condition دے دی if b is greater than a ٹھیک ہے آگے میں نے column لگایا سائنٹیکس کو فالو کرنا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے اس کے بعد indent کیا اس کام کو جو میں نے اس سے کروانا ہے print statement میں نے کہہ دیا جناب کہ اگر بھی ایسے بڑھا ہے تو print کر دو b is greater than a otherwise کیا کرو lf آؤ چیک کرو کہ a is equal equal to b اچھا اب یہاں پہ میں نے دو equal ڈالیں ٹھیک ہے اگر میں تھوڑا سا اوپر جاؤں تو یہ چیزیں میں نے mention کی ہے کہ اگر آپ نے دونوں چیزوں کو compare کرنا ہے تو compare کرنے کے لیے آپ کے پاس different choices ہیں کیا ہو سکتا ہے پہلا دوسرے سے بڑا ہو ہو سکتا ہے پہلا دوسرے سے چھوٹا ہو ہو سکتا ہے دونوں برابر ہوں یا آپ اس طرح اس کو کہلیں کہ آپ دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کیا یہ دونوں جو ہے وہ same تو نہیں ہے مطلب ایک condition ہے کہ کیا یہ same ہیں دوسری کہہ کیا یہ same تو نہیں ہے تو پہلی ہے وہ چیک کریں کیا یہ دونوں برابر ہیں is equal to دوسری چیک کریں کیا یہ دونوں برابر تو نہیں ہے not equal ہیں اور first جو ہے وہ less ہے second سے less than کی then آپ کے پاس less than equal to کہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یا تو first value چھوٹی ہو یا second کے برابر دو نمبر سے یہ condition followed ہو جائے اچھا ادھر ایک چیز جو ہے نا وہ میں add کروں گا یہ جو operator حریص بدا رہے تھے نا انہیں کہتے ہیں relational operator اب یہ relational نکلا ہے relationship سے جیسے ایک کر میں اگر ماں باپ کے چار بچے ہیں تو ایک سب سے بڑا ہوگا ایک اس سے چھوٹا ہوگا ایک اس سے چھوٹا ہوگا تو ان کے درمیان relationship ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور بڑا سب سے بڑا ہے درمیان والے ہیں دو تو یہ relationship ہے اب اسی طرح دو variables ہیں دونوں variables میں ہم نے same ہی چیز رکھی ہے تو وہ دونوں variables برابر ہوں گے یعنی relationship کیا ہے equality کا equality کا relationship جو ہے وہ دو equal to science جو ہے نا ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو variables کے درمیان جو value ہے وہ بالکل equal ہے یعنی relationship equality کا ہے اور اگر دو for example میرے پاس variable ہے ا اس میں میں نے 2 رکھ دیا 2 pass کر دیا میرے پاس ایک اور variable ہے ب اس میں میں نے 2 pass کر دیا اب دونوں variables میں value کیا ہے 2 تو اگر میں check کروں گا کہ دونوں variables میں relationship equality ہے یا نہیں تو کیا جواب آئے گا ہاں جی دونوں میں 2 ہے تو دونوں variables equal ہیں ٹھیک ہے تو اب فرض کریں اے میں دو دا لیکن بی میں تین آگیا تو اب کیا equality ہے یا un equality ہے un equality ہے un equality کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایک not equal to اچھا یہ جو sign ہے نا اسے پہلا ہوم یا exclamation sign کہتے ہیں آپ کے کی بورڈ کے اوپر shift کے دعا کے آپ one press کریں گے نا تو یہ exclamation sign آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اب sign کی جگہ بھی بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو کی بورڈ میں ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو تو یہ جو sign میں بتا رہا ہوں exclamation sign آپ کے کی بورڈ کے اوپر جو one two three four five لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر one کے ساتھ ایک sign لکھا ہوا ہے جب آپ shift کے ساتھ one press کرتے ہیں تو یہ sign آ جاتا ہے اسے exclamation sign کہتے ہیں تو پائیتھون میں اگر ہم check کرنا چاہیں کہ دو چیزیں equal نہیں ہیں تو ہم کہیں گے exclamation equal b تو اس کا مطلب ہے کہ a is not equal to b ٹھیک ہے تو یہ relationship ہے inequality ٹھیک ہے اچھا یہ unequal ہوتا ہے incomplete ہوتا ہے incomplete نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس relation بڑے چھوٹے کا بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں greater than پھر ہمارے پاس relationship ہوتا ہے greater than پھر ہمارے پاس relationship ہوتا ہے less than equal to تو یہ سارے operators جو ہیں نا ان سب کو collectively ہم پائیتھون کی زبان میں کہتے ہیں relational operators اور جب بھی آپ if else use کرتے ہیں تو آپ کا واسطہ جو ہے وہ relational operator سے بہت زیادہ بڑتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر جب ہم if else use کرتے ہیں تو ہم relational operator use کرتے ہیں اور جب if کی statement کسی relationship کو evaluate کرتے ہیں اب یہ evaluate بڑا مشکل لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا اے دو equal کے sign ڈالے بی اب پائیتھون جو ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ اے میں ٹو تھا بی میں ٹھری تھا میں دیکھوں کہ اے اور بی کے اندر کیا ویلیو تھے ان کو میچ کروں تو اسے ہم آسانی میں کہتے ہیں evaluate کرنا یعنی کہ وہ جو میں نے expression لکھی ہے a equal to equal to b یا وہ جو relationship لکھا ہے پائیتھون اسے جا کے solve کرے گی اور اس کا result لائے گی تو ان کا result جو ہے نا relational operators کا وہ ہمیشہ boolean میں ہوتا ہے یا تو وہ true آئے گا یا وہ false آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے introduce کروایا تھا کہ boolean میں صرف دو value ہو سکتی ہیں yes یا no پائیتھون کی زبان میں اس yes یا no کو ہم کہتے ہیں true یا false اب کہتے ہیں if a equal to equal to b اور a اور b میں دونوں میں two ہے تو کیا آنسر آئے گا true boolean آنسر لیکن اگر میں ب میں 3 رکھا ہے اور میں کہوں گا a equal to equal to b تو کیا آنسر آئے گا false تو اب if statement میں اگر true آئے گا تو if statement execute ہوگی لیکن اگر اس relationship میں result false آئے گا تو پھر alif والی statement execute ہوگی تو میں نے مناسب سمجھا حارس بھائی اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں ذرا ان کو تھوڑا سا ریسٹ بھی دے دوں وہ تھوڑا سا اپنا ساس سیدھا کر لیں تو اب over to our response thank you alif والی statement ہم لوگ نے ابھی تک cover کر لیا ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں خالی else کی else کی statement اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک condition دی وہ false ہوگئی آپ نے alif لگا دیا دوسری condition دی اگر پہلی نہیں تو اس کو دیکھیں ٹھیک ہے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ دونوں ہی false ہوگئی ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا تو یہ کر دو اب پھر آپ اس میں کوئی چیک نہیں کرواتے کہ اب بھی تم نے چیک کرنا ہے پھر یہ کرنا نہیں پہلی condition if غلط ہوگئی alif vote غلط ہوگئی تو یہ دیکھ لو یہ بھی غلط ہوگئی تو کیا غلط ہے else چلو اب یہ ہی کر دو ٹھیک ہے جیسے ٹیچر کہتے ہیں کہ جناب math کا کامبہ کیا ہے نہیں جی وہ science کا کیا ہے نہیں تو چلو اب مرگئی بن جاؤ ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے else کو میں آپ کو عام الفاظ میں میرے ذہن میں foreign example ہے میں نے کہا اس کو miss نہیں کر رہا چاہئے اب else کی statement یہ آپ کے ساتھ وہی جو code ہے وہی continue کر رہا ہے but اس کو else اس میں منہ ایڈ کر دی ہے کیا b is greater than a ٹھیک ہے تو b تو ابھی آپ کا less ہے تو پہلی condition false ہو جائے گی پہلا message display نہیں ہوگا اب وہ lf پہ آ جائے گا lf پہ وہ دونوں کو compare کرے گا کہ کیا a اور b دونوں کی values equal ہے same ہے وہ equal نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا یہ والی condition وہ جو statement ہے print والی وہ بھی print نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا else پہ آ جائے گا ایلس پہ آپ نے جو بھی tasks اس کو دیا ہے وہ کر دے گا تو اب آپ نے کیا دیا print print کر دو a is greater than b آپ نے کیوں آپ نے چیک کر لیا b کو پہلے چیک کر لو کیا b بڑا تو نہیں ہے b بڑا بھی نہیں تھا کیا b برابر ہے b برابر بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب کیا ہے a بڑا ہوگا print کر دو اچھا جی اس کے بعد آپ کے پاس جس طرح سے ہم نے بتایا کہ آپ کے پاس relational operators ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس logical operators ہوتے ہیں کچھ بچے کو میں اس طرح سے یاد کرواؤں گا کہ 910 میں وہ بچے gates پڑھتے ہیں logical gates ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے python کے اندر بھی logical operators ہوتے ہیں اور مزید کی بات یہ ان کا نام بھی اسی طریقے سے بلکل سیم رکھا ہوا ہے آپ کے پاس تین قسم کے logical operators ہوتے ہیں and or not سب سے پہلے and اور اور کو دیکھ لیتے ہیں and کا مطلب کیا ہے and کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایسا ایسا decision لینا چاہتے ہیں جس میں دو دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے دو فیصلے ہیں ایک دو conditions sorry ایک اور دوسری آپ کہتے ہیں کہ پہلی condition بھی پوری ہو اور دوسری بھی پوری ہو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں نے ٹریول کرنا ہے اور ٹریول کے دوران آپ دو conditions لگا کے بھیجتے ہیں جس بندے سے آپ نے reservation کرانی ہے آپ اس کو کہہ کے بھیجتے ہیں کہ Tuesday کی ٹکٹ ہو اور let's say PIA سے کروانی ہے اگر PIA میں ٹکٹ available ہو اور Tuesday کو ہی مل رہی ہو تو ٹکٹ کرانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا دونوں conditions پر چیک لگا دیا کہ دونوں ہی ٹھیک ہونی چاہیئے تو آپ کا جو کام آپ نے ٹاسک دیا رہا ہے وہ complete ہوگا اس کے لئے آپ use کرتے ہیں and ٹکٹ بھی کراؤ PIA کی and اور کیا کرو Tuesday کی بھی ہونی چاہیئے دونوں conditions کو follow کرو ٹھیک ہے اب آگے اور والی condition پر چلے جاتے ہیں اور والی condition پر یہ ہے کہ آپ نے جو دو conditions دی تھی آپ نے ان کے بیچ میں اور اگر place کر دیتے ہیں تو وہ پہلی condition دیکھے گا اور دوسری condition دیکھے گا پہلی fulfill ہوتی ہے پہلی true ہے تب بھی message display ہو جائے گا دوسری true ہے تب بھی display ہو جائے گا ایک ہی case ہے جب message display نہیں ہوگا اور وہ کونسا case ہے جب دونوں conditions false ہو جائیں گے اور اس کو execute کر دیتے ہیں آگے سامنے تو at least one of the condition is true اور اس میں یہ بھی case ہے کہ دونوں conditions بھی true ہوں گی تب بھی یہ چیز چل جائے گا آگے آگے نوٹ کی نوٹ کا operator ہے نوٹ کا operator بس یہ چیک کرتا ہے کہ جو آپ کی condition ہے کیا وہ جو ہے وہ اس کا وہ مطلب اس کا reverse آپ اس کو چیک کرتے ہیں مثال کے دور پر a کے اندر 33 value ہے b کے اندر 200 value ہے تو آپ یہ کر دیتے ہیں if آگے آپ نے لگا دی ہے نوٹ اور آگے دیا ہوا a is greater than b کہ a b سے بڑا تو نہیں ہے نوٹ لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ اس کو execute کریں گے تو message آپ کے ساتھ display ہو رہا ہے کہ a is not greater than b ٹھیک ہے اگر وہ بڑا نہ ہوتا sorry میں یہاں پہ تھوڑا سا mix up کر گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو easy کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ relational operators کو evaluate کرتے ہیں تو آپ کے پاس یا true آئے گا یا false آئے گا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آسکتا اب فرض کریں آپ نے a equal to equal to b کیا a میں بھی دو ہوتا b میں بھی دو ہوتا answer کے آیا true آپ نے اس کے ساتھ not لگایا تو وہ true کی جگہ false بان جائے not کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی boolean result آیا ہے وہ switch ہو جائے گا وہ flip ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بڑا بڑی آسان سی بات ہے اب similarly a equal to equal to b evaluate کرنا تھا a میں 2 تھا b میں 3 تھا result کے آیا false کیوں کیوں کہ a میں 2 ہے b میں 3 ہے a is not equal to b a equal to equal to b false آئے گا لیکن میں اس کے آگے not لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا false کے آگ ساتھ not لگا دوں تو کیا بنے گا true flip ہو جائے گا ٹھیک ہے i think آج کے لیکچر کو یہاں تک ہم لوگ رکھتے ہیں اور اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو 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 concepts جو جو topics ہم نے آپ کو آج deliver کی ہیں پوری کوشش کی ہیں اپنی ہم لوگ نے اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں کو maximum جو python کی چیزیں وہ ہم بتا دیں باقی اب آپ لوگوں نے ان کو خود explore کرنا ہے ان کی practice کرنی ہے اور ان سے related یہ notebook بھی آپ کے ساتھ share ہو جائے گی اب آپ کے پاس اگلا پور next class تک کا time ہے تو اس time کو آپ نے utilize اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ notebook کی آپ نے practice کرنی ہے اس notebook کے بعد اس میں جو چیزیں نہیں ہیں آپ کو سمجھ میں آتی ان کو آپ نے internet پر explore کرنا ہے اور جو built-in function ہم لوگوں نے آپ کو بتائے تھے ان کو اور built-in functions کو ڈھونڈیں اور ان کو لے کے ہیں کہ ہمارے جو next lecture ہو اس کے اندر آپ لوگوں کو اور جو ہے نئے سے نئے built-in functions کا پتہ ہو ہمیں comments میں بتا دیں کہ جنب آپ نے یہ نیا function explore کیا ہے ان کو different experimentations کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا مزید پتہ جلے گا تو notebook شیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ اور next week تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ جو کچھ task ہوں گے آپ کے ساتھ task بھی شیئر ہوں گے تو آپ لوگوں نے submit کروانے ہیں آپ کو ایک google form دے دیا جائے گا جس طرح پہلی assignment کے لئے تھا اس کے اندر اب آپ اپنی assignment کی file اپلوڈ کر دیجئے گا ہم اس کو بعد میں evaluate کر کے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی جو results ہیں وہ آپ لوگوں تک چلے جائیں گے سو اب سر I think quiz کا time ہو گیا quiz پھر connect کرواتے ہیں بالکل میرا خیال ہے quiz کا time ہو گیا تو ہم وقاس بھائی سے request کرتے ہیں وقاس بھائی quiz جو ہے وہ live کر دیں سو Haris would you like to tell me کہ آج آپ نے کیا کیا میں sorry guys میں 10 minit کے لئے کہیں باہر چلا گیا تھا باہر نہیں ساتھوں میں بیٹھا تھا انٹرویو دے رہا تھا نہیں نہیں رہا تھا دے رہا تھا ہم نے آج students کو جو ہمارے پاس strings تھی کیونکہ جب انہیں chat GPT use کرنا ہے تو chat GPT کے اندر جو اس کا response ہے وہ totally string based ہم نے ان کو string کا concept دیا multi-line string کا بتایا اور ان کو string کے ساتھ different building functions use کرتے ہوئے کیا تاکہ یہ different building functions use کریں اور اس string کو manipulate کر سکتے ہیں ایک چیز سارے students کو ایک چیز سمجھاؤں میں صرف آپ کو اپنا experience کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میں سب سے نلائک ہوں لیکن اس کمپنی میں میرے سے نلائک ہی ایک اور آدمی آگیا تو اور کیونکہ میں بہت نلائک تھا تو میرے سیکھنے کا طریقہ تھا میں آپ لوگوں سے وہ طریقہ شیئر کرتا ہوں یہ کوئی حتمی بات نہیں کہ سارے اسی طرح سے چیزوں کو سیکھیں جب مجھے پلکل نہیں آتی تھی اور میں کوئی بھی آرٹیکل اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا تو مجھے یہ تپلز یہ آپ کے ڈیٹا سیٹس اور بہت سارے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی میری آدھی زندگی تو پوائنٹرز کھا گئے تھی کہ ابھی آپ لوگوں کو پوائنٹر پڑھائیں گے پڑھائیں گے پتہ لگے گا آپ کو میری آدھی زندگی پوائنٹرز کھا گئے تھی سمجھنے آدھی تھی چلو کہا رہے لیکن میں کیا کرتا تھا پھر میں انفرمیشن کو توڑتا تھا میں انفرمیشن کو توڑتا تھا اس طرح سے کہ ہر لیکچر کو سنتے ہیں میں پوائنٹرز لیتا تھا اور پھر میں میں نے ٹپل پڑھنی ہے ٹپل کو سمجھنا ہے تو میرا فوکس صرف ٹپل ہوتا تھا اس وقت میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا تھا اور میں نے جا کے بہت سے لوگوں سے الگ الگ سمجھنا اب وہ بہت سے لوگ کون تھے وہ بہت سے لوگ یوٹیوب تھا کیونکہ میرا تو کسی کو پیسے نہیں دے رہا تھا کوئی پرائیوٹ یونیورسٹی نہیں تھی یوٹیوب کا تو یوٹیوب پہ بڑی اچھے طریقے سے لوگوں نے سمجھایا ہوا تو ایک ایک کونسپٹ کو تنکہ تنکہ کر کے ایک ایک کونسپٹ کو کلیر کیا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ کونسپٹ آپ کو کلیر نہیں ہوں گے چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص سمجھا لیں میں رپیٹ کر رہا ہوں جب تک کہ آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے میں کوئی بہت کمپلیکس سا ٹول آپ کو دکھاتا ہوں یہ مجھے باکس ٹا کر دے ٹھیک ہے so if i say کہ یہ کیا ہے آپ نے اس کو explanation دیتا ہوں کہ charging یہاں سے ہوتا ہے اس کا decibel یہاں سے control کیا جاتا ہے اس کی frequency یہاں سے control کی جاتی ہے اس کے اندر mics ہوتے ہیں میں اس ٹول کے بارے میں آپ کو information دیتا ہوں وہ vague رہے گی لیکن کیا ہوگا آپ یہ ٹول خریدیں گے آپ اس کو استعمال کریں گے آواز خراب آئے گی آپ ڈھونڈ کے ٹھیک کریں گے آپ اس کو charge کریں گے آپ اس کو جب غلطیاں کر کر اس کو استعمال کریں گے تو اس کا concept develop ہو جائے گا آپ کے mind کے اندرے لیکن لوگ تو میں جب اس کو explain کر رہا ہوں گا وہیں چھوڑ دیں گے میرے کم تو پھر وہاں پہ لوگ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں صبر چاہیے ہوتا ہے زندگی میں کچھ بھی سیکھنا ہو چاہے وہ entrepreneur shape ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی learning ہو degree ہو آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے patience چاہیے ہوتی ہے چھوٹی سی مشکل دیکھ کے آپ اگر اپنے آپ کو بھاگے ہیں تو mostly لوگ پتہ کیوں بھاگتے ہیں وہ چھوٹی سی مشکل دیکھیں اگر صاحب پھر وہی دولانی صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں اللہ انہاں جنت نصیب کرے وہ اس کی بس چار پانچ چھ سات باتیں ہیں جو زندگی میں بار بار میری life میں گھومتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یار اپنے اندر کے بندے کا حرا دو کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ اور بہانیں آپ کو آپ کے اندر کا بندہ دیتا ہے آپ اس کو shut up call دینا سیکھ جاؤ پوری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے آپ اپنے راستے پہ cruise کرتے جاؤ گے اندر کا بندہ کہتا ہے کہ صبح نماز نہیں پڑھنی آج سردی بہت ہے آج میں لیٹ سویا تھا آج میں جو رات کو نہیں نہیں ہے یہ میری گردن میں درد ہے میں صبح اٹھنی سکتا یہ اندر کا بندہ ٹھیک ہے اندر کا بندہ کہتا ہے کہ یا کالج یونیورسٹی میں کیا رکھا ہے اندر کا بندہ کہتا ہے کہ لائیو لیکچر میں چھڑھو ریکارڈی بھی ایک لگیں ٹھیک ہے اندر کا بندہ کہتا ہے کہ یار پائیتھن پڑھ کے کیا کریں کہ یار انہوں نے کیا کر لیا ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی تو یہیں کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اندر کا بندہ ہے جو سارا آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے سارا جو نوائز ہے نا دنیا میں شور کم ہے آپ کے دماغ کے اندر شور زیادہ ہے دنیا میں شور اتنا نہیں ہے شور سے مراد یہ نہیں کہ شور شراب ہے شور سے مراد یہ ہے کہ کلیٹر ہے ڈسپلن نہیں ہے حالات خراب ہے بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں وہ آتی تو آپ اس کو نوائز کہتے ہیں ڈیٹر سائنس میں وہ ڈیٹا جو ہمارے کام کرنی ہے جو خراب ڈیٹا ہے گندہ ڈیٹا ہے جو ہمارے ڈیٹا کو خراب کر رہے ہیں اس کو نوائز کہتے ہیں سو اسی طرح سے زندگی میں بہت سارا نوائز ہوتا ہے لیکن آپ کو دماغ کے اندر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کول & کام ہو کے سیکھ سکتے ہیں اپنی منظر کی طرف جا سکتے ہیں سو قوش کے بعد سمری ہو گئی what's the agenda of the next lecture آج بھی ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ہم نے APS پہ جانا تھا but we couldn't اب میں آپ کو advance میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے previous recorded lecture دیکھنا ہے ہم in between کل یا پرسوں ایک اور recorded lecture ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا اور آپ کو آگے نہیں جائیں گے تاکہ جب ہمارا next live session ہوگا اس کے اندر اب ہم آپ کو یہ بچوں کو طرح نہیں سمجھا رہے ہوں گے اب ہم اپنا کوئی پروگرام کھولیں گے اور آپ کو جن دکھائیں گے جنہوں نے یہ جیپٹر دیکھا ہے نا جب وہ دیکھے انہوں نے کہا ہے کیوں ہے جن آگیا ٹھیک ہے لیکن ہاریس اس کو explain کر لے گا ڈاک ساب اس کو explain کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے وہ جن لکھا ہے تو آپ کو API hit کرنا سکھائیں گے تاکہ اب وہ لوگ جو پروگرامنگ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سائٹ کے لے ہیں چیڑ جی پی ٹی کی شاید ہم پہلی API hit کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم بیچ میں کوشش کریں گے کوشش کریں گے کوشش کریں گے ادھر سے مجھے اس طرح کا رسپونس ملا نہیں ہے لیکن میں اگلے لیکچر میں ایک API chat GPT کی hit کروا کے swagger کے اندر آپ کو رسپونس دکھا دوں گا لیکن یہ کر لیں گے یہ تو سیدھے swagger سے start کر لیں گے swagger نہیں سمجھا swagger میں سمجھاؤں گا swagger میں سمجھاؤں گا جب لیکچر میں ہوں گا آپ یہ تو مزاق کر رہے ہیں swagger میں آپ کو سمجھاؤں گا swagger کیا یار swagger ایک postman ہے swagger is a postman postman ایک software ہے swagger is a kind of a postman ہم اس کو letter دیں گے وہ اپنا کام کر کے آپ کو deliver کرے گا response ختم پیغام لے کے جائے گا آپ باتچیت کر کے آپ کو پیغام لے کے واپس دے گا ختم ایک software ہے اس کے اندر میں APS کے input ڈالتے ہیں AP اپنا کام کرتی ہے اور آپ کو output آکے دے دیتی ہے جو real world میں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں دوسری swagger کی example میں آپ کو دیتا ہوں گھر میں آپ کا بلپ خراب ہو گیا آپ نے آپ بلپ کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ جا کے چوتھے مالے میں بلپ خراب ہو وہ تو وہاں لگا کے چیک نہیں کریں گے آپ کوئی بورڈ کے ساتھ بلپ کو لگا کے چیک کریں گے ٹھیک ہے ایک testing environment میں بلپ جل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جا کے اس کو لگا دو ٹھیک ہے swagger بھی یہ ہی کام کرتے کہ APA کو چیک کرنے کے لئے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہیں تو ہمارے پاس ایک software ہے جو ہم پروگرام کی اندر ڈالنے سے پہلے اس کو دکھا دیتے ہیں بھائی یہ نالائکو اب آپ کو سمجھ آئی ہے بیٹا آپ کو HR کی طرف سے ایک email آئے گی آپ کو senior software engineer سے junior intern پہ move کرنا پڑے گا مجھے just kidding so thank you very much for joining today all of you all of you